ربی زندی علم اللہم فقیم حفیدین آمین آج ہم جائنا نوا جز کریں گے انشاءاللہ اور یہاں پر کھوڑی سی ہم تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملل الالذین استقبروا من قومه لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِب يَا شُعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا اَوْلَا تُعُدُنَّا فِي الْمِلَّتِنَا قَالَا اَوَلَوْكُنَّكَ عَرِهِينَ بالل ملعو اب یہاں پر شعب الاسلام کی قوم کے بارے میں آرہا ہے اس سے پہلے ہم سورت العرصت میں دیکھے تھے کس طرح جنت اور دوزت والے اور پریویئس سورے کا جو قویقلی ریویو بتاؤں گی کہ سورت العراف میں ہم دیکھے تھے کہ دوزت والے جوہینا حسرت کر رہے تھے جنت والوں سے اور کہہ رہے تھے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے دیکھئے فلاں فلاں لوگ جوہینا گمراہ کرے تھے ہم کو تو ان کو ڈبل عذاب دے تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرمائے جو پچھلے سورت مطلب وہ سورت کنٹینیو بھی ہو رہی اور کیونکہ وہ تھوڑا سا ریویو کریں تو آگے کا انشاءاللہ اچھے سمجھ سکیں گے تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈبل عذاب دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کو بھی ڈبل عذاب دیں گے جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھو گمراہ تو آپ خود ہوئے اگر خدا نہ پاس تھا ہم خود گمراہ ہو رہے ہیں تو ہم یہ پھوڑی کہیں گے کہ فلان دوست میں مجھے گمراہ کری کیا ان کو تو اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب دیں گے لیکن جو گمراہ ہوئے ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب اور پھر یہ بہت حقیر جانتے تھے جو لوگ جنت میں گئے وہ لوگ دوست والے کہتے اچھا یہ لوگ جنت میں ہیں مطلب وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا میں ان کے پاس کوئی مال مطانی ہے یا کوئی چیز کی کمی ہے تو یہ لوگ جنت میں کیسا جاتے اب وہ اتنی زیادہ ان کی حسرت ہے دوست والوں کی لیکن اللہ تعالیٰ نہ ان کو دوسرا موقع دیں گے اور ان کی موت سامنے ایک میڈے کی شکل میں لاکھیں موت بھی جاری ہو جائیں گی اب ہمیشہ کے لئے دوزف میں رہنا ہے تو اب یہ اتنی زیادہ حسرت ہے اور جنت والے بہت ہی مزے میں سکون میں آرام میں ہیں تو یہ جو دنیا ہے یہاں پر جو ہے نا عمل کرنے کا ٹائم ہے کوشش کرنے کا ٹائم ہے صحیح کرنے کا ٹائم ہے جیسا آج رمضان شروع ہو گیا الحمدللہ تو آپ لٹرلی یو کٹ فیل کہ شیعتین جو ہے نا اور جنت کے دروازے کھول دیے جائے کھول دیے گئے نا تو ہم وہ محسوس کر سکتے اب یہاں پر جو بھی لوگ جو تھے نا ان کے ایرگنٹ لیڈرز تھے تو شعب علیہ السلام کو کہتے کہ نہیں ہم یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان کو نکالنا چاہتے تو شعب علیہ السلام بولتے کہ میں تو ایک اللہ کو مانتا ہوں اور میں اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں جتنے بھی پروفٹس آئے تھے نا پیغام پہنچا دیتے تھے ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اپنی پرسنالیٹی سے جونا جیسا فیرون کیا تھا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا رب سمجھتا تھا ایسی بات نہیں تھی تو سب یہی کہتے کہ نہیں ایسا نہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو جہالت کے طریقے ہیں وہ چیز فالو کرو تو اب یہ بلتے کہ نہیں ہم اس طرح سے اللہ کے جو ہے نا کوئی اس طرح کوئی چیز فابریکیٹ نہیں کرتے اور اللہ کے اگینس مطلب یہاں پر شرک نہیں کرتے یہ بات بتا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب کوئی بھی چیز نعمتیں آتے یا اللہ تعالیٰ موجزے بتا دیتے اس کے بعد عذاب آتا تو یہاں پر ہی وہ ایلرڈ کر رہے ہیں شعب الاسلام اور انلیس رب ہمارے رب ہمارے رب ہمارے رب ہمارے رب اللہ تعالیٰ کی جو نالیج ہے نا بہت ہی وسیع ہے ربنا کلو شہین ہر چیز پہ علما بہت زیادہ علم ہے ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی توکلنا اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ توکل کریں اور پھر اس کے بعد we put our trust in اللہ and then they prayed our رب decide between us and our nation with truth اور پھر وہ دعا کرنے لگے کہ جو حق اور باطل ہے اس کے بیچ میں جو ہے نا آپ جج کرو اللہ تعالیٰ سے وقال الملعو پھر leaders جو disbelief کریں جو کفر کریں ان کے نیشن میں اگر وہ کہہ رہے اب دھمکا رہے ہیں کہ اگر شویب علیہ السلام کو فالو کرے نا تو تم لوگ جو ہے نا خاسیرون ہوں گے خسارہ پانے والے ہوں گے نقصان پانے والے ہوں گے تو ایک کیا ہوا اچانک فاقذت ہم نائنٹی ون آیت میں دیکھیں رجوہ اچانک اردھ کو ایک آگیا زلزلہ آگیا وَعَسْبَهُ اور وہ فِدَارِهِمْ جَاسِمِ وہ پورے اوندھے مو پڑ گئے جب زلزلہ آتا دیکھیں تھوڑا سا مائنیون بھی اگر گوگل کر کے دیکھیں کتنا زیادہ سیویر رہتا اور یہ پورے اوندھے مو پڑ گئے اللَّذِينَ قَذَّبُوا شوائبًا یہ لوگ جھٹلائے تھے شوائب علیہ السلام کو کان علم اور پھر اس کے بعد وَعَسْبَهُ مطلب ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی وہاں پر تھے ہی نہیں کبھی آپ دیکھیں کوئی بستی اجڑ گئی تو ایسا لگتا کہ وہاں پر کوئی بستی تھی ہی نہیں تو اس طرح سے اور پھر وہ لوگ شوائب علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ خاسیرین ہیں وہ مطلب نقصان پانے والے نقصان تو یہ لوگ پانے والے ہیں پھر اس کے بعد شوائب علیہ السلام چھوڑ دیئے بولے کہ بلکتکم میں جو میرا میسیج تھا جو رسالت تھا میں پیغام پہنچا دیا اور ربی و نصح تو اور میں جو ہے نا سنسیر لی مخلص دل سے ایک بات پہنچا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد کہتے اور میں اچھی آپ کو جو ہے نا اچھی ایڈوائز بھی دے رہا ہوں پھر بھی تم لوگ جو ہے نا اتنا کرنے پر بھی تم لوگ جو ہے نا ڈیس بیلیف کر رہے ہیں ایمان نہیں لارے ہیں وہ بات کہہ رہے ہیں اور پھر ہر قریہ میں ہر جو ٹاؤن تھا تو اللہ تعالیٰ بتا رہی آیت نمبر نائنٹی فانورڈ نائنٹی فور کہ میں ہر ٹاؤن میں ہر قریہ میں پروفٹس بھیجا اور یہی ایک پیغام تھا اللہ سے جو نا پھر اس کے بعد جو پروفٹس ہے ان کی اتبا کرنا مطلب جو بھی بتائے اللہ کو ایک ماننا ہے وہ لیکن ان لوگ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے اور ان کی قوم میں بہت سارے برائیاں تھے جیسے کہ نابطول میں اور دوسرے بھی چیزیں اور ابھی بھی جو ہے نا جو شویب الاسلام کے قوم بولتے ہیں ہماری قوم میں بھی یہ نقص ہے کہ نابطول میں اور متفرفین میں آتا کہ ایون چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی کمی نے کرنا ہے اور یہ لوگ کیسے رہتے ہیں جب شویب الاسلام کی ان قوم کی بات کر رہے ہیں تو پرٹیکلرلی ان کے جو اندر مسئلہ تھا وہ تھا کہ جب لیتے تو پورا لیتے دیتے تو کم کرتے تو ہمارا بھی کام نہیں ہے اگر کوئی چیز آپ لے رہے ہیں پہلے تو لکھ لیں اور جتنا لیے اس سے زیادہ دے لیں کیونکہ ہم محسین بننا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ they might humble themselves اب جو ہے نا وَدَرَل اب جو بھی تکلیفیں آتے ہیں یا مِس فورچین جو بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے کہ تم لوگ جو نا humble ہو جاؤ اللہ کے آگے جھگ جاؤ لیکن کیا ہم جھگتے تو یہ ہمارے لیے بھی ہے اگر ہمارے پاس اگر کوئی بھی پریشانی آت تکلیف آ رہے نا تو اللہ کا خرب حاصل ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اچھا میں کیوں ہوں میرے ساتھ کیوں ہوں رہا تو پلیز یہ ضرور چیک کریں اور تکلیف ضروری نہیں ہے آپ کے اوپر آئے کبھی یہ ہوتا کہ ہماری امیڈیٹ فیملی میں کسی کے ساتھ اتنی زیادہ تکلیف ہوتی یا تو وہ بہت شدید بیمار ہے یا ان کے اندر کوئی چیز کی کمی ہے تو تب بھی آپ کیا ہوگا اب ان سے عبرت حاصل کر کہ آپ بھی اللہ کے خریب ہو جائیں گے یہ چیز بھی ہے اب پھر اس کے بعد اب وہ جو then we change their adversity in good fortune پھر جو بھی حالات تھے اچھے حالات میں بدل دے پھر اس کے بعد till they became very affluent and said our four fathers also had the adversity in good اب وہ جو ہے جب اچھے آگئے حالات تو کہتے کہ نہیں ہمارے باپ دادا میں بھی ایسا تھا پھر behold we took them by surprise اب وہ اس کے بعد مطلب اتنے سرکش ہو گئے وہ سمجھتے کہ نہیں ہم باپ دادا سے جو چل لیتے نہ وہ change کرنا چاہ رہے ہیں اور اب مالو مطا جس کے پاس رہتا ان کے اندر ایک غلط خیمی ہوتی کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک ایسا surprise ہوا کہ ان کے جو بھی بستیاں تھے the residents of the towns believed and feared Allah we would have showered upon the riches اگر وہ ایمان لاتے تو اللہ ان کے گھروں کو بھر دیتے اور from the skies and earth اللہ تعالیٰ اوپر سے but they disbelieved لیکن ان لوگ ایمان نہیں لائے اگر لاتے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہر طرح سے زمین آسمان سے ہر چیز دے دیتے پھر اللہ تعالیٰ اچانک جو ہے نا ان کو پکلی یہ ان کی کمائی تھی قصب سے ہے پہلے کیا تھا قذبو تھا اور اب یہ قصب یہ ان کی اپنی کمائی ہے ہاتھوں کی do the people of these towns now feel secure اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ حالی ہے کیا ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہاں پر ان لوگ سیکیور ہے safe ہے اب جب وہ سو رہے ہیں رات میں سو رہے ہیں اور do the people of these towns feel secure from our punishment کہہ رہے ہیں کہ کیا ہماری جو punishment آنے والی ہے وہ دن میں بھی آ سکتی کہتے کہ یا تو رات میں آئیں گی یا تو نہ دن میں جب آپ خیل اللہ کرتے نا تب بھی بھی آ سکتی do these people feel secure against the plan of اللہ کہ اللہ جو نا مکر اللہ اللہ کا جو پلان ہے نا اللہ تدبیر کرتے اور یہاں پر مکر جب ہم کہتے نا اللہ کے لئے positive manner میں کہیں گے جب لوگوں کے لئے وہ negative context میں آئیں گا لوگ مکر جو کرتے نا false چیزیں غلط چیزیں کرتے آپ کو لقصان پہنچانا چاہتے لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے ایک حد خائم کرے آپ کو پورا بھیج دیئے اس کے بعد پکڑ رہے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے تو اللہ کے لئے ہم مکر کا الفاظ نہیں اس کریں گے کیونکہ اللہ جہنا وہ خالق مالک ہے تو ہم رسپیکٹ کے لئے ان کے لئے کہیں گے کہ وہ تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر only those people feel secure from the plan of اللہ who are doomed to destruction جو ایمان نہیں لائے تو وہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے اچانک جیسے اس سے پہلے ساہیہ اور رجفہ آیا اسی طرح جیسا جو بھی ہو گیا اس کے بعد بھی اور اس میں خدیث آتی رسول اللہ صلی اللہ فرماتے جب ایسے بستیوں سے گزرونا آج سمجھ کوککلی چلے جاؤ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں نہیں کہیں پر بھی آپ ایسا دیکھتے ہیں بیابان ہے وہ ہے فوراں سے دعائیں پڑھو اور کوککلی وہاں سے عبرت حاصل کرو اس سے ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ان کے گناہوں کے بیزنو بھی ہیں ہم ان کے گناہوں کے لئے ان کو پکڑ لیتے وَنَتْبَعُ لیکن ان کے دلوں پہ جو ہے نا ایک مہر لگتے سیل آگئے ان کے فَهُمْ لَا يَسْمَون اور وہ اب سنتے بھی نہیں کانوں سے ان کو سنے بھی نہیں آنا تل کا خورا اب پھر اس کے بعد دوسرے بستیوں کی بات کر رہے ہیں اور پھر وہاں کے جو دوسرے سٹوریز ہیں دوسرے جو خصے کہانیاں ہیں وہ بتا رہے ہیں اور یہ ہم سب جائے نا اگزامپل پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ مثال ہے دیر رسول کیم ٹو بین پھر رسول آئے کلیر نشانیوں کے ساتھ رسول آئے اور پھر اس کے بعد پھر بھی ان لوگ کیا آئے پرسسٹنٹ تھے کہ نہیں وہ کفر ہی کرنا چاہ رہے تھے مطلب آپ ایک بار لا دیئے پیغام پہنچا دیئے نا لیکن وہ نہیں سننا چاہ رہے تھے پیغام وہ انکار ہی کرنا چاہ رہے تو وہ ڈینائی کرتے گئے پھر آیت نمبر ایک سو ایک میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہاں پر پھر سے اللہ تعالیٰ یتبعو پھر سے الفاظ آئے گی آیت میں کیونکہ کیونکہ ان لوگ کفر کر رہے تھے جب بار بار انسان کفر کے راستے پر چلتا نا اس کے دل پر محب لگ جاتے ہیں اور جب انسان نا حدیث میں آتا جب گناہ کرتا نا ایک چھوٹا کالا سا سیاہ دھبا آتا وہ دھبا بڑھتے جاتا بڑھتے جاتا پھر کالا بڑا دھبا ہو جاتا تو ہم گناہوں کی کسرت میں کرنا چاہئے اور یہ بہترین ٹائم ہے ہمیشہ توبہ استغفار کرے اور بہت زیادہ استغفار سے عذاب بھی تل جاتا اور سورہ نو میں آتا استغفار سے مدرارن اولاد میں بھی بیٹے تو توبہ استغفار استغفار آپ جو ہے نا کسرت سے استغفار کریں استغفراللہ استغفراللہ اور دوسرے طرح کے بھی استغفرال استغفار ہے سیدنا استغفار کون سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر بما وجدنا اور ہم نے we did not find most of them true to their commitments جو بھی یہ وعدہ کرتے اس پہ وہ commitment میں true نہیں رہتے ہیں سچے نہیں رہتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے نا حد سے بڑھنے والے فسک لفعہ سکین فسک کرنے والے تھے حد سے بڑھنے والے تھے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا فساد آیت نمبر 103 سے اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے تھے اس کے ساتھ جو نا جب فیروہ کے پاس گئے فیرون کے پاس وہاں پر جو ہے نا بہت بتمیزی سے وہ پیش آئے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نا فیرون بہت زیادہ بتمیزی کرے لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حکمت سے کام لیے اور جس طرح ان کا ون ٹو ون بات بھی ہوئی نا وہ بار بار چاہتا تھا کہ وہ ہیومیلیٹ کرے لیکن جب بھی بھی ہم دیکھتے ایک بہترین طریقہ دیکھتے کہ کس طرح وہ دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور یہاں پر کیا کرے The end of this mischief makers موسیٰ سید آیام رسول اب یہاں پر رسولن منر رب العالمین آیت نمبر ونو فور میں فیرون کو کلیرلی میسیج دے رہے ہیں دیکھو میں تو رب العالمین کے پاس سے بھیجے ہوا ہوں میں ایک پیغام پہنچا ہوں دیکھیں برسا علیہ السلام کا سوچی بچپن نہیں گزرا اور معلوم تھا کہ یہ کس طرح کا سرکش انسان ہے اور وہ ڈر بھی رہے تھے جانے کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ تسلی دلائے کہ نہیں آپ جاؤں میں ہیلپ کرنے والا سورہ تاہا میں بھی آتا سورہ فسس میں بھی آتا کہ کس طرح دعا سکھا ہے رب العالمین صدری اور وہ اور پھر کس طرح ان کو سٹرانگ بنائے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ نہیں میرے اندر تو جانب بات کرنے بھی ملکت ہے مشکل ہوتی لیکن پھر بھی آپ بولے کہ نہیں آپ سے ہی کام لینا ہے تو بعض اخت انسان میں آپ کو ایسا لگتا کہ اس کے اندر میں بھی اپنے آن لائن سٹورنٹس میں دیکھتی ہوں کہ جو لوگ ہم سمجھتے نا بہت کمزور ہے ویک ہے وہ ہی جا کے آگے تک پورا پڑھائی کرتے جو لوگ اچھے رہتے نا وہ پہلے ہی رکھ جاتے وہ سمجھتے کہ نہیں ہم کو تو سو باتا تو میری بھی زیادہ توجہ وہ لوگوں پہ رہتی جو لوگ کمزور ہے جو زیادہ ویک ہے ہم اس پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے تو یہاں پر بھی آپ دیکھئے فیرون کے پاس کیوں بھی جائے کہ تاکہ صحیح میسیج پہنچا دے اور ہوتا کہ اگر آپ کا دین کا پیغام ایک لیڈر مان لے تو ساری خوم مان جاتی لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا اب ان کی خوم مان گئی لیکن لیڈر نہیں مانا اور اس میں جو سورت العراف میں بہت سارے ایسے آیتیں آنگے جو رقیہ کرنے کے جب جو ہے نا پڑھتے ہیں سنت سے یہ سابق نہیں ہے لیکن وہ آیتیں کیوں پڑھتے جو رقیہ کرتے وہ راقی کہتے ہیں جس کے پر جادو کا اثر رہتا یا کچھ رہتا تو وہ اس کے بیس پہ وہ بتائے آگے جو آیتیں آنگے کہ جس طرح سجدہ کرے وہ والے تو اب یہاں پر کیا ہوا رسول صلی اللہ رب آف دا ورل it is not be fitting for me to say anything about اللہ وہ بول رہے کہ میرے لئے تو جائز ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے لئے ایسی کوئی بات کروں صرف اور صرف میں سچی بات کروں اور حق کی بات اللہ الحق i have come to you from your rub میں اللہ کے پاس سے آیا اور واضح clear نشانیاں لے کے آیا with clear signs of appointed اور پھر بول رہے کہ اور جو بھی باتیں ہیں میں آپ کو پہنچا دے رہا ہوں اور children of Israel مطلب بنی اسرائیل کے لئے یہ بتا رہے ہیں پھرون پوچھنے لگا if you have come with a sign then introduce it بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی sign ہے نشانی ہے تو بتا یہ اور اگر تم سچے ہو تو موسیٰ علیہ السلام پھر ایک پھیکے اپنا اصا پھیکے all of uncertainty وہ کیا ہوا کہ بڑا سا ایک سام اصدرہ بن گیا then he drew out his hand پھر وہ اپنا ہاتھ نکالے by the ناظرین بغر کوئی disease کے ہاتھ جہنا سفید ہو گیا اور یہ جو ہے نا یہ سب جادوگرد پریشان ہو رہے ہیں دیکھ کے جو ہے نا یہاں پر اب یہ بہت ہی اچھی آئیت ہے فال الملو من قومی پھر آنا ان حاضر لساہرن علی اب یہ the chief of the فیرون's nation said he indeed is a skilled sorcerer اب وہ کچھ لوگاں کہے کہ نہیں یہ تو بہترین ماہر جادوگر ہے اب وہ who intends to drive you out from the your line اب وہ کہے کہ نہیں وہ چاہتا کہ تم کو اپنے علاقہ سے نکال دے so what do you propose اب وہ فیرون کیا کر رہا ایک پروک کر رہا وہ کہہ رہا ہے دیکھو تم لوگ کو اپنے area سے نکالنا چاہ رہے اب تم لوگ کیا suggest کرتے کیا کرنا چاہیے put him and his brother up for a while and send the collectors to all وہ کہتے کہ نہیں ان دونوں کو سائٹ میں رکھو اب جو ہے سارے سٹی میں جاؤ اور جتنے ماہر جادوگر ہے سب کو لے کیا اور پھر sorcerers came to فیرون and said we must certainly اب سارے جادوگر آگئے اب وہ کہہ رہے کہ have some suitable reward if we prevail اب جادوگر بھی کہہ رہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم جب اپنا کرتب دکھائیں تو کچھ ہم کو دینا چاہیے کچھ انام دینا چاہیے yes he said yes نحنو غالی دیر اگر جو کچھ کریں گے تو ٹھیک ہے not only reward but more کہتا ہے کہ اچھا reward بھی دوں گا اور اس سے زیادہ بھی دوں گا you shall certainly become my favorite friends اور کہتا ہے کہ میرے مقربین بن جائیں گے تم میرے favorite بن جائیں گے جو ہے نا جس کو میں پسند کروں گا then they asked موسیٰ will you cast اب موسیٰ علیہ السلام پہ پوچھنے لگے کہ آپ ٹھیک ہو گئے یا ہم اب وہ کیا پورے لوگ جمع ہو گئے اور ایک ایسا festival کا دن تھا کافی لوگ تھے ماں پر تو یہاں ہم یہ بھی بات سیکھتے کہ کس طرح دین کا پیغام publicly ہو رہا آپ یہاں پر should be first one to cast تو کہہ رہے کہ ہاں ٹھیک ہے اب تم ڈالو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ان لوگ کو موقع دیئے کہ نہیں اب تم پھیکو جب وہ پھیکے تو کیا ہوا وہ سارے لوگوں کے آنک جو ہے نا اگدم terrified ہو گئے کبھی آپ دیکھیں اگدم اچانک کوئی چیز دیکھیں تو آپ کے آنک جو ہے نا کچھ عجیب سے ہو جاتے اگدم startled ہو جاتے آپ پریشان لے جاتے تو اس طرح سے جو نا لوگ terrified اور ڈر گئے تھے a display of mighty sorcery we inspired موسیٰ to cast his path تو اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں وَا آو حَيْنَ إِلَىٰ مُوسیٰ عَلْقِ حَسْنَا یہ والے آیتیں ہمارے یہ آیتیں اگر آپ دیکھو نا کسی کے اوپر اگر جادو ہے ٹونا ہے تو یہ بہت کسرت سے پڑھتے راکھی اور بہت زیادہ اور اس سے related بھی اگر کسی کو ہے نا تو مجھے بتا سکتے پر اپنے پاس وہ پورا رخیہ کا وہ ہے آیتیں ہیں آئیتیں ہیں لیکن پہلے آپ اپنے لیے یہ کوشش کرنا چاہیے آپ پاک صاف ہونا چاہیے اور آپ پہلے اپنے لیے ایتن کرسی اور کھل ایسا نہ ہو کہ وہ اٹیج بھی کر سکتے تو آپ اپنا جو نا سیف نہ کر سکے لیکن آپ اپنے لیے بھی وہ آیتیں پڑھ سکتے تو اس میں یہ والے بھی آیتیں ہیں تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کس نے وحی کی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اب کیا ہوا تھا یہ لوگ اسہ دالے سب کچھ ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام کی ٹرن آئی تو آپ ڈالنا ہیں تو یہ لوگ کہہ رہے کہ ہاں ڈالو تو اللہ تعالیٰ ان کو انسپائر کر رہے ہیں وہی کر کے بول رہے ہیں اچھا اب آپ ڈالو اپنا اسہ دالو فَإِزَا کیا تَلْقَفُ مَایَا فِقُون وَبِگَن تو سوالو اب وہ اتنا جائیجنٹک وہ سام تھا اتنا بڑا سا وہ سارے چیزیں کھانے لگا اب آپ سوچو اتنا بڑا ہے اور وہ کھاتے جا رہا پورا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو ہے نا وَبَخَلْ حَقَّ وَبَتَلَ اور یہ حق آ گیا اور باطل چلے گیا تو ہوتا کیا یہ جادو جب کسی پہ رہتا یہ کسرت سے جب پڑتے تو واقعی حق آ جاتا اور باطل چلے جاتا جس پہ بھی سہر کا اثر ہوتا بعض وقت تو لوگوں پہ جن بھی آ جاتا اکثر لوگوں پہ یہ بھی ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے چھڑنا شروع ہو جائے یہ حق ہے یہ دین کا حصہ ہے لیکن اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور ہم اس کی کوشش کرنا چاہیے نہ کوئی بابا کرنے جانے کی ضرورت ہے نہ کسی سین کرنے جانے کی اللہ تعالیٰ اسی میں راستہ بتایا اور پھر حق آ گیا اور باطل چلا گیا کانو یا ملون پھر اس کے بعد فغولی بل ہنالکا فیرون اور اس پیپل وہے ڈیفیٹن اور پٹ ٹو سیومیلیشن اب کیا ہوا فغلی بل کون غالب آ گیا اللہ کا جو پیغام تھا وہ غالب آ گیا اور کیا ہو سافرین اس سارے جادو دونے سارے چیز چھوٹے پڑ گئے مطلب آپ دیکھیں وہ ایک بڑا بن گیا اور وہ جو دوسرے چیزیں تھے وہ چھوٹے چھوٹے ہو گئے وہ اور پھر اس کے بعد وَأُلْخِ اَسَحَتُ السَّاجِ دِين سبحان اللہ اور پھر یہ سارے لوگ آیت نمبر 120 بہت امپورٹنٹ ہے سجدے میں پڑ گئے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے جب آپ کو حق کی بات آتی آپ بغر سوچے سمجھیں آپ حق کے لئے آپ اس سجدے میں پڑ جاتے فَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْآَلَمِينَ ہم ایمان لاتے آپ کے رب پہ جو آلمین ہیں سارے دو جہان کا مالک ہے اور پھر ربی موسیٰ و حارون رب ہے موسیٰ اور حارون کا فیرون کہنے لگا ہاو ڈیر یوں کیسے تم ایمان لاتے ہو میں نے تو تم کو اجازت بھی نہیں دی آپ کیسے کر سکتے ہو بولتا ہے کہ میں نے تو تم کو اجازت نہیں دی تھی اور کہتے کہ this was the plot بولتا ہے کہ یہ تو جہانا ان لوگ plot کر رہے تھے میرے again تدبیر یا planning کر رہے تھے اور کیا مجھے چارے کے یہاں سے نکالنے کے لئے اب ان کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہوگا اب وہ کہتا کہ اب تمہارے اپوزیٹ سائٹ سے ہاتھ اور پیر کٹ ہوئی ہے مطلب اگر رائٹ ہینڈ کٹ رہا تو لیفٹ پیر کٹ دے گا وہ تو اب یہ جو سزا تھی بہت ہی سیویر سزا تھی اور even بتاتے کہ سولی چڑھانے کا اس سے پہلے نہیں تھا جو فیرون کے اس میں تھا سولی چڑھانے کا ایسے وہ جو چھاڑ کے جو رسیاں رہتے ہیں بہت سخت والے اس سے سولی چڑھاتا تھا اور بولتے جو فیرون جو ہے نا جو کیلے مارتا تھا ہاتھوں میں وہ بھی بہت زیادہ تکلیب دے تو اس کے دور میں جو سزا تھی نا بہت زیادہ تکلیب دے سزا تھی لیکن آپ کی وائف فیرون کی وائف آسیا علیہ السلام جنت میں گھر مانگے جنت کے خریب سورے تحریم میں آتا تو ہم جو ہے نا ہمارے پاس ایسی تو ہے ہی نہیں کوئی چیز لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو کسی کے بھی پاس اگر بہت زیادہ مخالفت ہو بچوں کی یا شہر کی یا آسیا علیہ السلام سے زیادہ ہو سکتی نہیں ہو سکتی اب یہاں پر کیا ہوا ایک تو ہم یہ چیز سیکھیں فوراں سے جو اینا سجدے میں جانا تو سجدہ شکر ہم کبھی بھی کر سکتے اینیویر اور پھر اس کے بعد یہاں پر وہ جیسے ہی ایمان لادی وہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں اور وہ کہتا ہم واپس جانے والے ہیں ہم اپنے رب کے پاس واپس جانے والے ہیں اور پھر کہتے ہیں look at your word if you want to take revenge simply because we believe کہتے ہیں کہ اچھا تم ہم سے ریمان لینا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد oh رب give us patience اب یہاں پر دعا بھی کر رہے ہیں تو ہم ایک یہاں سیکھتے ہیں آیت نمبر 126 میں رب نا افری آلہی نا سبر وطاوفنا مسلمین مطلب سبر انڈیل دے اور اس حال میں موت آئے کہ ہم مسلمان ہو وطاوفنا مسلمین اور پھر اس کے بعد the chief of Iran said nation asked will you leave Musa and is nation free to commit mischief پھر نا ورغلا رہا لوگوں کو کہہ رہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیں گے Musa اور اس کے بھائی کو فساد کرے the land to forsake you for your gods جو تم لوگ جس پہ ایمان لاتے he said he will put their sons to death and have spirit اب وہ کہہ رہا کہ ٹھیک ہے اب کیا کروں گا میں تمہارے بیٹوں کو مار دوں گا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا یہ ساری چیز جو ہے نا we have ان کے پاس اتنا زیادہ پاور ہے کیونکہ جس انسان کے پاس جو ہے نا زیادہ پاور رہتا نا وہ مسیوس کرتا اور یہ بھی مسیوس کرتا موسیٰ موسیٰ said to his people seek help from اللہ وستائین بللہ وستائین یہ آیت نمبر میں دیکھیں آپ کتنی اچھی طرح وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ اللہ سے صبر طلب کرو اور وسبیرو اور صبر اور جو help ہے اللہ سے ہی مانگو the land belongs to اللہ اور کہتے کہ سارا الارض اللہ کے لئے ہے he gives it heritage اللہ جس کو چاہے دیتا ہے he devotees whom he pleases you should know the final success is for the righteous باقیت للمتقین باقیت کس کے لئے رہنے والا ہے جو تقویہ حسین کرتے متقین کے اور اللہ اللہ کا جو زمین ہے وسی ہے تو وہ بول رہے کہ پریشان مت ہو وہ کہہ رہے کہ اس سے پہلے بھی یہ بہت زیادہ سرکشی کر رہا تھا لیکن آپ آئے مسا رہے دیکھئے اب ایسا ہوں گا کہ پورے آپ کے انیمی جو دشمن ہیں اللہ اللہ ان کو تبا تاراج کر دیں گے and then we will see how you act be afflicted people will several years of famine اب کیا ہو اس کے بعد فسین ہی نقص بہت زیادہ جو ہے اب یہاں پر فیمین آگیا اور شوٹیج ہو رسول آئے آپ موسی الاسلام and whenever they had good time they said it is due وہ جب بھی اچھی بات آتی حسنات آتے تو وہ ہمارے وجہ سے اور کچھ بھی برا ہوتا نا بولتے کہ نہیں تم ہمارے لئے نا بیڈ لکھ ہے موسی الاسلام کو کہتے اور یہ وہ میس فورچون میں تائی روح مطلب اچھی بات اچھی تقدیر بری تقدیر اور یہ پرندے اڑا کے فال نکال تو ہم چاہیے کہ یہ سارے چیزیں نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی چیز یہ کر رہے تو آپ 40 دن کی عبادت خبول نہیں ہوتی آپ سننا بھی نہیں چاہیے believe کرنا تو دور کی بات ہے اور they said to Musa no matter what sign you may bring us to put your magic spell اب کچھ بھی کر لو we are not going to believe you کچھ لوگ تھے جو believe نہیں کرنا چاہیے تھے اب اس کے بعد plague آگیا اب یہاں پر ایک ساتھ سٹرام آیا اور لوکست آگئے اور جویں آگئے اور پورے frocks بولتے کہ ہر کھانے میں ہر چیز میں میڈک اور پھر اس کے بعد کھون دم ہر جگہ کھون ہی کھون اور پھر اس کے بعد اتنا زیادہ عذاب بھیجے اللہ تعالیٰ اتنے سارے چیزیں بھیجے پھر اس کے بعد پورا رز عذاب عذاب تھا پنشمنٹ تھی پلیگ تھا پھر موسیٰ اسلام کہتے کہ اچھا ہمارے لئے دعا کر وہ خود دعا نہیں کر کہتے کہ ہمارے لئے دعا کر اور پھر موسیٰ اسلام ہمیشہ ان کو help کرتے رہے پھر ہمیشہ ہمیشہ پھر چیز عذاب جاتا پھر سرکش بن جاتے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا denied our signs and became heedless کیونکہ جب پیغام لائے پیغام کو نہیں مانے تو ان کو ڈبا دیا گیا جو بھی سرکش ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کریں گے چاہے وہ eastern side میں ہو western side کہیں پر بھی ہو اور پھر ہماری بات پوری ہونے والی ہے تمت کلیمہ ہمارا کلیمہ ہماری بات پوری بنے والی ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی سبر رکھے اور the ground the great works and fine buildings with which pharaoh has erected اب وہ کیا ہے مالوم pharaoh کے جب بڑے بڑے lofty buildings بناتے تھے وہ سارے چیزیں بھی اللہ تعالیٰ تباہ کرنے والے کیونکہ ایمان نے لیں گے تو کوئی چیز بھی کام آنے والے نہیں پھر اس کے بعد the reds came across the people اب یہاں پر reds in بحق جو cross کر رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ تھا جس طرح الگ کر دیئے اب وہاں پر reds cross کر کے جیسا سام آرے وہ دوب گیا وہ ہو گیا اب یہاں پر جا رہے اب یہ کہہ رہے کہ اس نام اللہ ہمارے لئے موسیٰ سے کہہ رہے ایک کوئی idol بنا دو ایک کوئی مورتی بنا دو ہمارے لئے بھی اب دیکھئے اتنا غلامی سے rescue کر جا رہے اب پھر وہ جہالت کے بات ہیں کہہ رہے کے نام کو rescue کر دو اور اللہ گوڈ فور ورشیپ لائی اب وہ کہہ رہے کہ جیسے ان لوگ ورشیپ کر رہے تھے جھاڑ کے نیچے یا جو بھی لوگ تھے تو کہہ رہے کہ جیسا ان لوگ کر رہے نا ہم بھی چاہتے کہ ایسا کچھ معبود بنا ہمارے لئے تو don't you realize what these people are following is doom destruction وہ کہہ رہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ جہالت ہے اور اللہ یہ غیر اللہ کے راستے پہ ہے وہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانگنا چاہتے تو دیکھیں اللہ مدد کرے سجدے میں گئے سب کچھ ہوا لیکن وہ temporary ایمان فرمی جمع نے اپنے دل میں اور پھر اب اللہ کہ remember that we rescued you from the people of pharaoh اور پھر بتا رہیں کے اچھا یاد ہے کس طرح ہم بچا کے لے کے آئے اور پھر بیٹوں کو مار دے رہے تھے عورتوں کو چھوڑ دے رہے پھر عورتوں کو سلیف بنالے رہے تھے پھر موسی علیہ اسلام مانک تور پہ گئے تیس پھر اس کے بعد اس پہ دس اور مطلب چالیس راتوں کے لیے تو اب جب چالیس راتوں کے لیے گئے اپنے بھائی کو کہتے کہ میں تم کو یہاں کا انچارج بنا رہوں حارون علیہ اسلام کو اور وہ چالیس راتوں کے لیے چل جاتے اب ان لوگ پیچھے کیا کرتے یہ چیز ہم سورے بخرا میں بھی دیکھیں سامری کیا کرتا ان لوگ جو گولڈ کلیک کر کے لاتے اس سے ایک بچھڑا بنا دیتا اور بچھڑے میں کیا ہوا سے آواز آتی تو وہ ماؤ کی آواز آتی تو وہ بہت اچھا لگتا مطلب موسیٰ 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 تو تختیہ لینے گئے تورات کے لیے اور یہاں پر پیچھے یہ چیز ہو رہی ہے بہت اچھی آیت ہے ربی ارینی انظر الائکہ بول رہے کہ اللہ فرمارے دیکھو اور بولتے کہ جو تجلی کرے اتنی بلکل تھوڑی سی جو اللہ کی روشنی اور وہ دیکھ بھی نہیں سکے موسیٰ اسلام اور پھر وہ بلتے کہ موسیٰ کو دیکھو اللہ اللہ پیر نہیں ہوئی سکھ تھوڑی سی تجلی ہوئی تھی اور پھر اگر وہ موسیٰ فرم رہا تو پھر اس کے بات موسیٰ دیکھ سکتے موسیٰ اسلام کو کہتے رب manifest his glory on the mountain it turned to small pieces کیا ہوئی کہ وہ پورا تجلی سے پورا mountain دب گیا اور پورے pieces ہوگیا اور نہیں دیکھ سکے تو بلکل تھوڑی سی تجلی موسیٰ fell down unconscious وہ بے ہوش ہوگئی اور موسیٰ رکھ اللہ 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 سکتے سبھانکہ اللہ اللہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں مسلمان ہوں میں مومین ہوں اللہ اللہ بول رہے میں چھوڑی کر لیا ہوں میں آپ کس چیز کے لئے اب رسالت کے لئے آپ کو سیلک کر لیا میں میں موسیٰ موسیٰ بلیویرز میسیج اور اب بول رہے کہ اب آپ کو یہ کام کرنا ہے جا کے میسیج پہنچانا ہے اور پھر تم شکر گزارو شاکرین ہو اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اپنے تختیہ لے لیے اب واپس جا رہے ہیں اپنی قوم کے لئے اور پھر اس میں بھی حکم کیا تھا نیکی کا حکم تھا اور برائی سے روکنے کا تھا اب جب وہ واپس آئے رہے ہیں کہ اس میں سرکش لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے اور پھر اب ہم آگے دیکھتے کہ جب وہ واپس آتے اس طرح وہ اس سے آجاتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت سمبر 147 واللزین قذبو بھی آیت انہ ملی پائی اور دوس ہو ڈینائی لاؤ سائنس ان دا میتے جو اللہ کے آیتوں کا انکار کرے اور جو بھی وہ کرے صرف وہ ہی اللہ دینے والا ہے اور پھر اس کے بعد مسا علی اسلام جب دیکھے کہ ان لوگ بچھڑے کو مابود بنا لیے اجلن جیسد اللہ کو آرہ اور وہ ماو کی جو آواز آرہی تھی وہ بھی دیکھے اب اس کے بعد وہ بہت زیادہ غصے میں آگئے اب کیا ہوا yet they took for worship and became wrong when they felt ashamed about what they have done and realized that they had gone astray اب یہ واپس آئے اور اب ریالائز کر رہے ہیں ہم تو غلط کریں اب مسا علی اسلام واپس آگئے اور مسا علی اسلام کو بہت زیادہ غصہ ہے اب وہ کہتے ہیں وَللما رجع غدب نا غدب کیا ہے بہت فرس لیول آف آنگر ہے بہت زیادہ غصہ میں تھے اور پھر کہنے لگے اور غصہ میں آگے کیا کرے اپنے بھائی کی داڑی پکڑ لیے اب وہ داڑی پکڑ لیے تو بھائی کہنے لگے اے میرے ماں کے بیٹھے اب کیا ہو اور وہ ٹیبلٹس کیا کرے ٹیبلٹس ہاتھ سے گر گئے غصے میں اتنے زیادہ تھے اور وہ کہنے لگے اے میرے ماں کے بیٹھے ایسا من کرو نا مطلب ساری قوم ہے اور قوم میرے خلاف ہو جاتی اور مجھے مار دیتی تو اسی لیے مجھے ایسا کرنا پڑ تو پھر اس کے بعد موسی ریالائز کر رب یقفیر دیکھئے اب 151 میں مافی مانگ رہے ہیں اللہ سے و اخی اور بول رہے ہیں کہ میرے خائی کو بھی ماف کر دیجئے و ادخل رحمت کرو دیکھئے کتنے بھی اچھے عامال رو جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو اللہ کی رحمت چاہیے تو یہاں پہ بھی اللہ بہت رحم کرنے والے اب جو بچھرے کو معبود بنا لیے تھے تو اللہ تعالی ان کے اوپر زلت دال دیے اور یہ بھٹکتے رہیں گے کیونکہ یہ غلط کام کرتے رہے اور یہ جو بھی غلط کام کرے سیاد اس کے وجہ سے ماف کرنے والے پھر اس کے بعد موسیٰ کام ڈاؤن پھر اب اس کے بعد جو کام ڈاؤن ہو گئے اپنے تختیاں اٹھائے اور پھر اس کے بعد ہدایت تختیوں میں کیا تھا اس میں تورات میں ہدایت اور رحمت تھی خدا و رحمہ اور پھر اس کے بعد آگے موسیٰ اسلام جو 70 اپنے ساتھ لے کے گئے اور پھر وہ کیا ہوا اندر دے وہاں پر اللہ پہاڑ کے پاس لے گئے وہ دیکھ نا چاہ رہے تھے اللہ کو تو اللہ ایک آس و ایک بھیجے اور وہ سارے مر گئے اب موسیٰ اسلام بولتے کہ میں تو یہ ستتر لوگوں کو ساتھ لے کے آیا اب کسی طرح آپ اللہ ان لوگ زندہ کرو تو اللہ موجزہ کرتے اور وہ زندہ ہو جاتے اور یہ اللہ کا بہت بڑا جائنا ایک موجزہ تھا پھر اس کے بعد اللہ ordained for us what is good in his life and the here after آیت number 156 پھر اللہ جات چاہے اللہ پنشمنٹ بھیج سکتے کیونکہ اب حجت تمام ہوگئی ایک پیغمبر آگئے بات پہنچا دی اس کے بعد پھر یہاں پر یت خون یو تو زکا انہوں کے لئے بھی نماز خیم کرو زکا دو یہ سارے باتیں بتا رہیں تورات میں بھی یہ بات تھی رسول کیا ہے امی وہ پڑے لکھے نہیں اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ کی بات تورا اب یہاں پر رسول اللہ کی بات ہری آیت نمبر 157 میں یہ تورا میں بیان کیا انجیل میں بیان کیا ایسے جیسے ان کی اپنی اولاد جیسے جانتے نا اس طرح سے ان لوگ جانتے اور اور اس میں کیا حکم یا مرونہ بن معروف اور جنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے تورا اور انجیل میں بھی یہی تھا لہم تییبات اور جنا تییب چیزیں کھانے کی بات تھی اور برائی سے رکنے کی بات تھی جو بھی خراب چیزیں وہ نہیں کھانا تھا اور پھر یہ سارے چیزیں ان کو بیان کی گئی تھی اور پھر جو اس پہ ایمان لائے اللہ ان کو مدد کریں گے and follow light which is send down with him just close the door بن کھل یا ایوہ ناسی ان نہیں رسول اللہ اب یہاں پر کہہ رہے کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ میں دیونا رسول ہوں میں مقلس ہوں میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں اور یہ تم سنو کون ہے اللہ زمین اور آسمان کا مالک ہے اللہ کی پیغام پہنچا رہے ہیں اور دیکھیں اللہ کا انٹرو بھی دینا پڑتا اللہ اللہ زندہ بھی کرنے والا ہے اور موت بھی دینے والا ہے یہ ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے اور 158 اور 159 میں دیکھئے وامین قومی موسیٰ اب جہنا am the nation of موسیٰ there were some who guided others with truth and thereby established justice موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے صحیح بات کرتے تھے justice کی بات کرتے تھے حق کی بات کرتے تھے اور we divided them in 12 tribes اب یہ ہم سورة البخرا میں بھی دیکھے کہ 12 چشمیں نکالے تھے اور ہر چشمہ ایک ایک قوم کے لئے تھا تو یہاں پر ہم یہ اصول سکھتے کہ ہر قوم کے لئے ایک چشمہ مطلب اللہ اللہ تم اس کے اوپر اسا مارو اور وہ چشمیں نکلیں اور جس جو جگہ ہے وہ بھی بتا دیئے تھے وہاں سے ان کا پانی نکلیں گا اور وہ پانی پین اب اس کے بعد شیڈ کرے تھے شیڈ کیوں کرے تھے کیونکہ وہاں پر بنی سرائل تھے پورا بیرن لائن تھا چٹیل میدان تھا وہاں پر ٹریز نہیں تھے کوئی شیڈ نہیں تھا تو اللہ شیڈ کرے تھے اور پھر اس کہا ماما کیسا کلاوڈ سے شیڈ کرے تھے اور من و سلوہ بھی دیئے تھے کھانے کے لئے کھلو من تییب کھانا ہے میں تم کو رزق دیا اس میں سے کھاؤ اگر تم پھر اس کے بعد اللہ بتائے کہ اب یہ کھانا یہ دوسرے دن کے لئے دن کھانا ہے بس اسی دن کھانا ہے ختم کھانا اب یہ کیا ہے وظلم کرے مطلب اللہ کی بھی نافرمانی اور جو اللہ جو چیزیں بھی نافرمانی ناشکری بھی کرے did not harm us but they did injustice in their own self ہم چیزوں کی ناشکری کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے خلاف کر رہے ہیں ہمارے اپنے own self پہ کر رہے ہیں اب وہ بتائے کہ یہ خریہ میں بستی میں آپ رہو اور جہاں چاہے کھاؤ اچھا جو نا اور جب یہاں سے داخل ہو ہتتت کہو تو وہ کہتے کہ جب وہ داخل ہوتے وہ ہتتت ان کے جگہ ہتت کہتے گندوم گندوم ہتت کہتے تو وہ مافی کی طلب کر رہے ہیں اور بولتے کہ جو میں انقریب پاؤگے کہ تم محسین ان میں سے لیکن ان لوگ کیا کرے یہ بات کو بدل دی اور یہ ظلم کر رہے تھے پھر اس کے بعد سآلہ ہم ان خریت اللت کانت اب اس کے بعد آس دیم آب سیچویٹیڈ آن سی شور پوچھو کہ وہاں سی شور کے اطراف جتنے بھی بسیہ ہیں ان کے یہ کیا ہوا تھا کس طرح ان لوگ سرکشی کرے تھے اس کے بعد سب کی بات آرہی ہفتے کے دن منع تھا کہ کوئی ہنٹنگ کرنا کوئی فشنگ کرنا تو اب ان لوگ بنی اسرائیل کیا کرے یہ بھی ہم سورة البقرہ میں دیکھ چکے جمعہ کے دن جال ڈالتے اور ادوار کے دن جال نکال لیتے اور ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں تھے اور سبت کا دن سیٹیڈی کا دن منع تھا کہ کوئی کام کرنے سے لیکن پھر بھی ان لوگ جا کے ہیلہ سازی کر لیتے تو ہم بھی امت مسلمہ بھی چیک کرنا چاہئے کیا ہم بھی ہیلہ سازی نہیں کر رہے جو اللہ منع کرے ہم کہ نہیں میں تو زبیحہ کرتے خط کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم سوچتے کہ ہم لے سکتے لون جو صحیح نہیں ہیں آپ کو معلوم ہے ہاں انٹریسٹ پہ ہے وہ نہیں لے سکتے آپ کو پتائیں اسلامی لون ہے اگر آپ لینا چاہے اور وہ بھی نبل اوہم ان کے لئے ایک ازمائش تھی اب یہاں پر ہاپ جوس ہو گیا دو منٹ کا آپ کو بریک لے سکتے